اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے پہلا کام تو اپنے آپ کو بچاؤ خود نہیں بچے گا دوسرے کو بچا نہیں سکتا ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ ایسے کام کرنے سے بچو جو جہنم میں لے جاتے ہیں ایسی زندگی گزارنے سے بچو جس کا انجام جہنم کی آگ ہے لیکن صرف تمہارا اپنا کام نہیں ہے تمہاری صرف اکیلی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے قو انفسکم ایک اور ذمہ داری جوڑ دی ہے و اہلیکم تمہارے گھر والوں کو بھی بچاؤں کس چیز سے بچاؤں نارا جہنم کی آگ سے ایک ایسی آگ سے وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن کیا ہے لوگ اور پتھر ہیں برے لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا آگ اور بھڑکے گی ہے اس میں پتھر ڈالے جائیں گے گندھک اس میں ہوگا اور بھڑکے گی آگ لہٰذا ایسی آگ جو دنیا کی آگ سے بہت زیادہ خطرناک بھیانک اور سنگین اور کئی گناہ زیادہ تکلیف والی ہے اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ اگر کسی کے گھر کو آگ لگ جائے اور گھر میں بی بچے ہوں اور اگر وہ واقعی اپنے بی بچوں سے محبت کرتا ہے باہر کھڑا ہوکے وہ دیکھ سکتا ہے وہ ہاں موبائل فون پہ اس کی ویڈیو شوٹنگ کر سکتا ہے سوچئے وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اندر جا کے ان کو بچانے کیلئے کوشش کرے گا وہ تڑپ جائے گا وہ دیوانوں کی طرح چلائے گا میرے بی بچے اندر ہیں مجھ کو بچانا ہے ان کو کچھ تو کرو مجھے جانے دو یا کہیں سے کوئی کچھ تو کریز ان کو بچانے کیلئے یہ دنیا کی آگ ہیں اس سے زیادہ خطرناک آگ کونسی ہے جہنم کی ہے اس سے بچانے کیلئے ہم کیا کر رہے ہیں وہ یقینی آگ ہیں اگر بے دینی زندگی میں رہی تو بہت ممکن ہے اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو اس آگ کا اندھن بننے کیلئے انسان تیار رہے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے لہٰذا یہ جو حکم ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کیسے بچاؤ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں قو انفسکم و اہلیکم نارا کہتے ہیں علمو انفسکم و اہلیکم الخیر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو خیر کا علم ان کو سکھاؤ خیر کا علم کونسا انجینئر بناو ڈاکٹر بناو یہ دنیاوی خیر ہے یہ دنیا کی جہنم سے بچانے کے لیے ہے یہاں جہنم کونسی دنیا کی نہیں کونسی آگ کی بات ہو رہی دنیا کی آگ نہیں یہ آخرت والی جہنم کی آگ سے بچانے کی بات ہو رہی ہے اس آگ سے بچنے کے لیے یہ دنیا کی ڈگریان دنیا کا ایڈوکیشن یہ کام نہیں آتا ہے اس آگ سے بچنے کے لیے وہ علم کام آتا ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے نبو علم وحی کا علم ربان علم کتاب و سنت کا علم قو انفسکم و اہلیکم نارا کہتے ہیں علمو انفسکم و اہلیکم الخیر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو خیر کا علم سکھاؤ آپ دیکھیں ہمارے گھر میں کتنا خیر کی تعلیم ہوتی کتنا پڑھتے پڑھاتے ہم لوگ دین کی باتوں کو سالوں سال بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا سالوں سال ان کو عقائد اسلام کے معلوم نہیں ہوتے اسلامی احکام ان کو معلوم نہیں ہوتے بچوں کو کیا معلوم ہوں گے بڑوں کو معلوم نہیں ہوتے ہیں اگر ایسا حال رہا گھروں کا تو ہم چاہتے ہیں کہ پھر ہمارے گھر میں بچے جہنم سے بڑے ہو کر بچے بھیوی بچے ہم بچے کیسے ہو سکتا ہے دنیا کی جہنم سے بچنے کیلئے پندرہ سے بیس سال ہم پڑھ رہے ہیں اور آخرت کی جہنم آخرت کی آگ جو اس سے زیادہ بھیانک ہے اس کے لئے ہمارے پاس روزانہ ایک پندرہ منٹ بھی نہیں ہے دنیا کی جہنم سے بچنے کیلئے ہم بچے کو چھے سے آٹھ گھنٹے سکول بھیج رہے ہیں اور آنے کے بعد جب وہ بوجھ اٹھائے گھر پہنچ رہا ہے تو پھر بلے ایکسٹر کلاس گیا ایکسٹر کلاس بھی اس کے لئے میٹس اور سائنس کا کیونکہ میٹس میں کچھا ہے ٹیچر بول چکے ہیں تو اس کے لئے کیا کیا ہے اور ایک سے دو گھنٹے اس کو پڑھا رہے ہیں آپ دیکھیں اتنے گھنٹے پڑھا رہے ہیں اور کئی سالوں کے بعد اس کا ریزلٹ آنے والا ہے کیا اسی سال جوب پہ لگ جائے گا ابھی تو یہ فرس ٹینڈرڈ میں ہیں اس کو کتنا لمبا پروسیجر ہے پندرہ سال پڑھے گا گریاجویشن ہوگا اس کے بعد معلوم نہیں ہاں ایم ایسی کرے گا یا فلان کورس کرے گا اس کے بعد اس کو جواب لگنے والا ہے خوشحال رہے گا تو دنیا میں فیوچر کے ڈریم کے حساب سے آج سے کوشش ہے کیا ہمارا فیوچر صرف دنیا میں ہے آخرت والا فیوچر ہمارا نہیں ہے وہ ایسا فیوچر ہے جو یقینی ہے یہاں تو فیل ہو سکتا ہے یا امتحان میں بھی فیل ہو سکتا ہے یہاں اچانک اس کا دماغ خراب بھی ہو سکتا ہے یا اچھا دماغ رہا پڑھ پڑھ کے اچھا آگے تک بڑھ کے سب پاس بھی ہوا اچھے مارکس بھی لائیں جاب نہیں مل رہا یہ بھی ہو سکتا ہے کتنے نوجوان ہیں جن کو سب کچھ پڑھ کے بھی جاب نہیں ہے تو صرف اس امید میں کہ نہیں اس کا فیوچر اچھا ہونا چاہیے ہم اتنا سب وقت اس کو دے رہے ہیں لیکن ہم آخرت کی جہنم سے بچانے کے لیے آخرت میں اچھا فلائٹ اس کو ملے اچھی سوسائٹی میں جگہ ملے وہاں بھی تو ہے نا معاملہ آئی ہے دنیا میں فلائٹ ملے اچھی سوسائٹی ملے اچھی سواری اس کے پاس ہو اچھے کپڑے اس کے پاس ہو اچھے کھانا ہے کھا بھی کہ خوش رہے بھئی دنیا کی حساب سے وہاں اس سے اچھی سوسائٹی اس سے اچھے لباس اس سے اچھی سواریاں اس سے اچھے گھر اس سے اچھے کھانے اس سے اچھا لوکیشن اس سے اچھی ساری یعنی موسم اس سے اچھی عزت اس کے لیے کیا کر رہے ہیں لوگ اس کی کتنی فکر ہیں نہیں ہے کیوں نہیں ہے یقین کی کمزوری یقین کی کمزوری اور غفلت اور دنیا کی اہمیت دلوں میں زیادہ ہونا ہے نا آخرت بھی ہے نا کون بولا نہیں ہے ایسے ہم لوگ آج لیکن دنیا دنیا ہے نا دنیا میں نہیں کریں گے تو کیسا ہوں گا آخرت نہیں آخرت بھی ہے مانتے نا کون نہیں مانتا آخرت کو مانتے ہم لوگ بھی آخرت کو وہ ہمارے لئے ایک ایکسٹر کلاس کی طرح ہو گیا ہے ایک ایکسٹر چیز ہے ہمارے لئے وہ بھی ہے مانتے نا ہم لوگ اس کو بھی وہ ہماری پوری شخصیت پر چھائیوی چیز نہیں ہے وہ ڈر ہمارے سر پر نہیں ہے ہر وقت ہمارے سر پر وہ فکر ہو ایسا نہیں ہے کبھی تو خود بس ان کے آتی وہ فکر ایک دم وہ اس پورا دن رہتی وہ فکر بلکہ بعض اوقات مزید سے نکلنے تک رہتی پھر کسی کی گھر تک جانے تک رہتی ہے اس دن پورے گھر میں وہ سب چینج کر دیتا ہے اگلے دن وہ آپس بی وی ری سیٹ کر دیتی ہے اگر یہ حال ہمارا ہے تو ہم کیسے بچیں گے جہنم سے تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ اور اس کی تفسیر میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے کہ ہم گھر والوں کو جہنم سے بچائیں کا مطلب یہ ہے کہ جہنم والے عامال سے بچائیں جہنم والے عامال سے بچانے کے لیے تعلیم و تربیت بنیاد ہیں اگر اس کو صحیح غلط کی تمیز ہو جائے اور اس کا مزاج اس کے مطابق بن جائے تب جا کر وہ برائیوں سے بچ کے بھلائیوں کا کرنے والا بنے گا تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے تعلیم سے اسی لئے اللہ نے پہلی وحی نازل کی کونسی اقرام پڑ اللہ نے کیا کہا جس نے قلم سے تعلیم ہے اور کیا کہا علمالانسان مالم یالم وہ علم جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس علم کے ذریعے سے ایک انسان جہنم سے بچ سکتا ہے بچ سکتا ہے